السلام علیکم امید آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ آج کی کرتے ہیں جی ویلاغ سٹارٹ آج کی ویلاغ بھی ہے ویڈیوز بھی ہے آج ہمارے قریب میں ہی ہے خانپور بگا شہر علاقہ تو ادھر ہے ملاد پاک ٹیم سلطان صاحب کی طرف سے اکباو شریف کی طرف سے ہے ملاد پاک تو ادھر ہی میں نے اور ہماری پوری ٹیم نے شرکت کی ہے تو ابھی جی ملاد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یہ پیچھے نظر آ رہا ہوگا ہے یہ سارا پارکنگ ایریہ گاڑی ہوگی رہا ہے تو کافی سارے لوگ ہیں ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے انٹری پوائنٹ ابھی جی جماعت ہو رہی ہے تو آگے چلتے ہیں تو چلنے کے بعد آپ کو ادھر کا ویزر بھی کرواتے ہیں اور آپ کو ملاد پاک بھی سنواتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے تو سبسکرائب بھی کر دو سٹارٹنگ میں ہی تو اس کے بعد چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف ادھر جی سکورٹی کے انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں تو جو بھی آتی ہے گاڑی اور لوگ تو سب سے پہلے ادھر بھائی لوگوں سے ریجسٹری کرواتے ہیں اس کے بعد ادھر انٹری ہوتی ہے اور کچھ بسیں جو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ادھر کھڑی ہوئی ہیں صاحب زادہ سلطان محمد علی صاحب پیر صاحب آج ہی ادھر کتاب فرمائیں گے تو جو کہ بھی مرید بھائی کافی دور دور سے دیکھنے آئے ہوئے ہیں تو ان کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر چینل وغیرہ بھی آئیں وہ انٹرویو وغیرہ کر رہے ہیں بھائی لوگوں کو اور ادھر ریجسٹری وغیرہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملاد پاک سننے والوں کی طرح کتنی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں پورے جنوبی پنجاب کے لوگ ادھر پتھر ہوئے ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں پیز سیپ کو دیکھنے اور سننے والوں کی طرح ملاد پاک کو اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں ایجر جی ایجر جی دیکھ سکتے ہیں آپ پینے کا سافتانی بھی موجود ہے سلامت ناشاللہ بہت ہی اچھے ہوئے پڑے ہیں ٹیم سلطان کی طرف سے اور ایجر وضوح کرنے کے لئے بھی اور ایجر محفل پاک اور یہ ہے یہ جی آپ میرے بیچے دیکھ سکتے ہیں جو کیمپ کو گیارا لگا ہے اس کے اندر جی خطاب پاک ہو رہا ہے تو اس سے آگے جی بلا آپ کو کنٹینیو کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو سے لوگ آئے ہوئے ہیں جیسے کے سامین آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ابھی تک تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہم ادھر ہی ہیں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں آگے تو جگہ پھل ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ اور یہاں ایک ڈسپلن کا بہت اچھا ہے کہ یہ دیکھیں لوگ لائنوں میں چل رہے ہیں میں اللہ دا بندہ اے میڈا داو ہے اے میڈا داو ہے تے اے بندگی دا پہلا درجہ ہے تے بندگی دا آخری درجہ کہے فواجد عبادم من عبادنا خزر داوہ نہیں کی تا کہ میں اون دا بندہ خالق فرمایا ہے اے میڈا بندہ خالق فرمایا ہے اے میڈا بندہ ہے پہلا درجہ بندگی دا میڈا داو ہے کہ میں آخر کہ میں اون دا بندہ تے درجہ محبوبیت دا ہے کہ خالق فرماوے اے میڈا بندہ ہے تے مولا جو تیڑا بندہ ہے تے تیڑا تھی کہ ان کو لبے آخر آئے فرمایا آتیناہ رحمتم من عندنا میں اپنی بارگاہ خاص چھوں ان دے تے رحمت خاص کیتی ہے مولا جو تُو رحمت خاص کیتی ہے ایڈا شرف بخشے ہی تے اون رحمت تے نال ایکن لبے آ کیا ہے ایکن حاصل کیا تھے مولا فرمے دے کہ وَعِلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَاهِ میڈا تھیے تے میڈی رحمت تھیے ہی دیتے میں ایک ہوں علمِ لَدُنِّی دے نال نواز دے علمِ لَدُنِّی کیا ہے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ امامِ قرطبی رحمت اللہ علیہ محی السنہ حضرت امامِ بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کل مفسرین نے علمِ لَدُنِّی دی وضاحت دے اندر فرمائے اَعِلْمَ الْبَاطِنِ اِلْحَامًا بَاطِن دے ذریعے وَالْإِلْحَام دے ذریعے نصیب جیمن علیہ علم جیڑا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا پر موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام چل پہ واقعہ ہوں طویلیں مختصر میں تو آپ کو دساما خلاصہ چل پہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک کشتی کو پھار دیتا ہے خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو پھار دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام سوال کیتا ہے اکو ایک بال خضر کو نظر آئے بال کو خضر علیہ السلام پکڑے آ تے بال کو قتل گر دیتا ہے ان نال کونے کلین نال کونے کلین صاحبِ تورات تے کلین فرمین دے خضر علیہ السلام ایک ایڈی شریعت دے ان بے قصور بال کن جہن دے کوئی جرم نہیں جہن دے کوئی گناہ نہیں جہن دے قصور دے تیڑے کن کوئی ثبوت نہیں ان کو دے کیوں قتل کی تے تے خضر علیہ السلام نے اگا من کے ان دی وضاحت فرمائے اور وضاحت دے بھی صفائی دوچ موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے دینا وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِنَا أَيْنْ يُرْحِكَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہی بالدے مادی تے پیووی دوئے مومن ہیں تے اے بال اگر بٹا تھی دا تے ہی بال دی وجہ توں انہا دوائیں کو سرکشی اچھ مبتلا کریں دا تے کفر اچھ مبتلا کریں دا ہی واس تے میں ہی بال کو قتل کی تے تے اللہ تبارک بطالہ نے حضرت خضر علیہ السلام دے اس کم دی تردید نہیں فرمائی ہی کم دی تحسین فرمائی بلکہ خضر علیہ السلام فرما دے لی وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْلِهِ سُورَهِ قَفْ موسیٰ علیہ السلام ایک کم میں آپ نے عمر نال نہیں کیتا آپنی نفسانی خواہش نال نہیں کیتا بلکہ اندھی وجہ کوئی بئی ہی تے معلوم ہے جیہا کہ ہوں نے بال تحالے اُتھاں کھڑے وٹا بھی نہیں تھیا اور اندھی وجہ توں نہ اندھے ماں نے سرکشی کیتی نہ ماں نے کفر کیتا نہ پیونے سرکشی کیتی نہ پیونے کفر کیتا صرف حفظ ماں تقدم دیتے یہ پولیٹیکل لینگویجٹس جے کو تُساں پریامٹیف سرائیز آخ دے ہو کہ صرف تحفظ دی خاتر خلال محمد مبارک رسول اللہ یہ کہاں سے دے آئے آپ مہد بکن کی صرف اس کا حước اگل ہے وہ پوچان یا اگل مزفر گھر سے آکے کتنی دور ہے مزفر گھر سے چاس کلومیٹر آپ کس کے ساتھ آئے ہیں ابو کے ساتھ آئے ہیں کس چیز پر آئے ہیں آپ بس پر آئے ہیں دیکھا کہ جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کا جذبہ جنون دیکھیں اور یہ یہاں سے تقریبا پچاس کلومیٹر دور ہے جہاں سے یہ تشریف لے کے آئے ہیں تو آپ کس کے لئے آئے ہیں ادھر پیر کی زیارت کے لئے آئے ہیں تو ان کا دربار ہے باؤ سلطان جھنگ آپ ادھر بھی گئے ہیں تین بار گئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی ناظرین لوگوں کا جذبہ جنون آج کی ویڈیو کرتے ہیں ادھر ہی اختتام ہوں اور کیونکہ پیر صاحب کی تقریر کا اختتام ہو گیا ہے ہم بھی سب باب کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جارے اور بلا کے اختتام کرتے ہیں موسیقی